دراصل پہلے یہ آنکلن کیا جا رہا تھا کہ گپکار گڑبندن جس میں جمعہ کشمیر کے نیشنل کانفننس اور پی ڈی پی شامل تھی اور باقی چھوٹے چھوٹے چھترے دل وہ ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ چناؤ خاص طور سے کشمیر کے اگر بات کریں گے تو جتنا آسان ہوگا لیکن پی ڈی پی اور نیشنل کانفنس کے الگ الگ کینڈیڈیٹ کھڑا کر جانے سے یہ جو ہے ٹکر اب کانٹے کی ہو گئی اور اس بیچ اب جمعہ کشمیر کے بہت پور مخمنطری اور ورسٹ نیتا دیش کے گلام نبی آزاد نے بھی انتناگ رجوری پنچ لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے یہ مقابلہ اب بہت کانٹے کا ہونے والا ہے دو ہزار بائیس کے پریسیمن کے بعد دکشنی کشمیر انتناگ لوگ سبا سیٹ میں جو ہے پنچو رجوری زلے بھی شامل کیے گئے مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر ان علاقوں کو انتناگ کے ساتھ جوڑا تاکہ ان کی اپستی جو ہے جمعہ کشمیر کے کشمیر گاٹی میں بنے لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ پلان بھی فیر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ گلام نے بھی آزاد ہیں آزاد صاحب آپ تو مانا جا رہا تھا آپ چیپ نیسٹر تھے جمعہ کشمیر کے آپ نے دیش میں اتنی راجنیتی کی اتنے سارے گھٹ بندن کے تو جب آپ نے پارٹی پچھلے سال بنائی تھی مانا جا رہا تھا کہ آپ جمعہ کشمیر کی راجنیتی کر کے جمعہ کشمیر میں اس طرح کا صدار لائیں گے جو آپ نے اپنے مقمنتری پد ہوتے ہوئے یا مقمنتری ہوتے ہوئے جو مکشمیر میں کیا تھا تو اچانک آپ نے یہی فیصلہ کیوں لیا کہ پہلے جو ہے پارلیمنٹ چناؤ آپ لائیں گے اس کے بعد پھر ویدان صبح آسمالی کسی نے منع نہیں کیا ہے جب میں چیپ منسٹر بنانا تھا تب بھی میں یونین منسٹر تھا تو پارلیمنٹ سے استیفہ دے کے منسٹری سے استیفہ دے کے سیم بناتا کسی کو یہ منع نہیں ہے کہ پارلیمنٹ لڑنے کے بعد وہ آسمالی میں نہیں لڑے اور ریاستی سرکار میں آئے اس لیے وہ تو ابھی دور ہیں جب وقت آئے گا تو وہ بھی کریں لیکن تب تک میں نے کل بھی میڈیا کو بتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چھے مہنے یا آٹھ مہنے یا ایک سال تک نہیں رکھ سکتی جب تک اسملی کے انتخابات ہوں گے کیونکہ سینٹر گورنمنٹ نے مان لیا ہے پرائمیس رومنس نے مان لیا ہے کہ سٹیٹ ٹھڑ دیں گے لیکن یہاں سال بھر سے جمع کشمیر میں جو افواہیں چل رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سٹیٹ ٹھڑ تو دیں گے کہیں وہ دلی کے طرز کی سٹیٹ ٹھڑ نہ ہو یا پانڈیچری کے طرز کی سٹیٹ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسملی انتخابات سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں یہ کلیر کریں کہ ہمیں فل فلیج سٹیٹ چاہیے ہمیں یوٹی والی سٹیٹ نہیں چاہیے اور اس کے لیے لوگ سواہ سب سے بڑا اچھا فورم ہے تو میں چاہوں گا کہ جس طرح سے دفعہ تین سو ستار اور سٹیٹھوڈ کو جب ختم کیا گیا تھا تھرڈی فائر اے کو ختم کیا گیا تھا تو میں نے بہت جنگ لڑی عراج سباہ میں سب نے دیکھی کچھ دیکھی ہے وہ ایک ہی سپیچ دیکھی ہیں لیکن وہ بیس دن پچیس دن چلا تھا کئی تقریریں ہوئی تھیں لیکن لوگ سواہ میں وہ لڑائی ہم لڑنے پائے جمہو کشمیر کے لوگ میں اس پر کسی کے خلاف بولنا میں نہیں چاہتا ہوں نہیں لیکن حقیقت ہوں گا ہے تو اس لیے وہ لوگ سواہ میں جانے کی ضرورت ہے اور اس بات کو آہ کلیر کرانا ہے کہ ہمیں سٹیٹھوڈ چاہیے کیونکہ بعد میں اگر الیکشن ہوئے اور پھر وہ لنگڑی سٹیٹھوڈ دی اور پھر سب پشتائیں گے ہم نے حسائی کیونکہ الیکشن میں لیا تو یہ بہت ضروری میں سمجھتا ہوں اپنے حساب سے اور اپنی پارٹی کے حساب سے کہ میرے پاس جتنا بھی اثر رسوک ہے دوسری پارٹیوں کا یا اپنا اس کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں لوگ سواہ کے اندر اور سرکار کو اس بات پر راضی کرانے کی کوشش کرنی ہے اور دماغ ڈالنا ہے کہ وہ ہمیں فل فلی سٹیٹھ دے یہ بڑی ضرورت خاص طور سے آپ نے اتنے گھڑ بندن بنائے پچھلے پچیس تیس سال میں کانگریس کے لیے جب آپ کانگریس کے ورشنیتہ تھے چاہے ساوتھو نارتھو آپ اکیلے کیوں یہ پارلیمنٹ چناو لڑ رہے ہیں کیا آپ اگر جمہو کشمیر کا بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ باقی پارٹیوں کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں لیکن باقی پارٹیاں تو آلیڈی کومیٹڈ ہیں سب کے کوئی یو پی اے کے ساتھ ہے کوئی انڈی اے کے ساتھ تو باقی کوئی بچائے نہیں تو اس لیے میرے خیال میں ایک تھرڈ فرنٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری آپ نے ٹھیک کہا بہت سارے لین کوئی چلتی ایک سال کوئی چلتی چھے مہنے کوئی دو سال وہ رہتی نے پائیدار نہیں رہتی ہے ہم نے جمہو کشمیر میں بھی دیکھا میں نے اپنے وقت میں ہی دیکھا تھا آلائنس ہوا تھا لیکن جب میری باری آئی تو بیچ میں ہی وہ آلائنس ٹوڑ گیا اب آپ نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ کشمیر کی جمہو کشمیر کی جو پانچ لوگ سبا سیٹیوں پر چناؤ لڑیں گے لڈا یہ ضروری نہیں ہے پانچ کی پانچ لڑیں گے جہاں ہم ہو سکتا ہے تو وہاں لڑیں گے تو اس میں بھی جو اگر ہم جہاں پر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں کیونکہ خاص طور سے آپ ہی لیڈر ہیں پارٹی کے جو آپ کی پارٹی ہے اور آپ نے انتناک چن لیا جس انداز سے میاں الطاف نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر بھی ہے ان کی پکڑ ہے پنچو راجوری میں اپنے خاندانی سلسل میں ان کے پتا جی آپ کے ساتھ کانگریس میں ہوا کرتے تھے میاں بشیر صاحب تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے وہ ہیں پی ڈی پی نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ وہ بھی امیدوار اتاریں گے آپ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں بی جے پی بھی چناؤ لڑ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو انتناکی جو لوگ سبا سیٹس کا وہ ڈیوجن جو ہے کہیں بی جے پی کو فائدہ تو نہیں پہنچا دیکھیں فائدہ کس کو ہوتا ہے نفسان کس کو ہوتا ہے جہاں تک نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں اور میں آلتاف صاحب میرے چھوٹے بھائی میں ان کی چھوٹے بھائی کی طرح قدر کرتا ہوں اور ان کے والد مہترم کی میں نہائیت ہی عزت تب بھی کرتا تھا وہ جب زندہ تھے اور جب نہیں ہیں اتنے ہی قدر میں آج بھی کرتا ہوں اور میں ان لوگوں کے خلاب بھی سکت ایکشن لوں گا جو نیچے لیڈروں کے چاہے انسی کے بڑے لیڈران ہوں یا امیدوار ہوں یا پی ڈی پی کے ہوں یا بی جی پی کے ہوں کسی بھی پارٹی میرا ہمیشہ رہا ہے کہ میں حضب مخالف کا جو امیدوار ہوتا ہوں اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بولتا ہوں پورے اور نہ بولنے دیتا ہوں تو میں ان کی سب کی عزت کرتا ہوں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے چین کی اور ہماری یا کسی دشمن ملک کے ساتھ یہ ہماری سیاسی آہ کمپیٹیشن ہے اس میں لوگوں کو چننا ہے کہ کون کا اچھا نمائدہ ہو سکتا ہے کون کی ترجمہ نہیں کر سکتی اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے نفرت کی گالی گلوچ کی عزت کی میں نے کہا مہبوبا جی وہ بھی ہماری چھوٹی بہن ہے عمر صاحب تو ہمارے بیٹے جیسے ہیں فاروق صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں سیاسی طور پر آہ الگ ہم ایک دوسرے کی خلاف لڑ سکتے ہیں اس میں لیکن کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے تو آپ نے جو یہاں کہا کہ اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو سیٹ کے نتیجے ہیں اس میں تو فرق پڑ سکتا ہے ورنہ اگر کٹھے آپ لڑتے ہیں لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی بی جی پی جیتے گی بی جی پی نہیں میں سیاست میں کوئی پدا نہیں ہے کون جیتا کہ ازریوال کے بارے میں کسی کو معلوم تھا وہ سویپ کرے گا دلی یا پنجاب آخری بات سر آزا صاحب کیونکہ اب انڈیا اور انڈیا ایلنس تو ہے آپ نے تھرڈ فرنڈ کی بات کی ہم چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی سکوپ دیش میں بچا ہے کوئی چناؤں کے نتیجوں کے بعد کوئی تھرڈ فرنڈ بن سکتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے دیکھیں بنگال میں ممتہ اکیلی ہے نا وہ یو پی اے ہے رہنڈیا ہے اور پھر بھی وہ نمبرون آئی گی غلام نبی آزاد جمعہ کشمیر میں انتناک لوگ سبا سیٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن ایک بات تو ان کی صاف ہے کہ جہاں ایک طرف اس لڑائی کو دیش میں انڈیا بنام انڈیا دیکھا جا رہا ہے وہیں پر آزاد صاحب کا کہنا ہے کہ تھرڈ فرنڈ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ابھی زندہ ہے اور اسی کے ساتھ غلام نبی آزاد بھی ہیں اشرفانی سری نگر آج تک